موسیقی موسیقی اس وقت اس کی تفسیر بیان کرنے کے لئے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ اس وقت موجود ہیں آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں آگا سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ تمام مومنین اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں اور ہم چاہیں گے کہ آپ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے جو تفسیر بیان کی تھی وہ آیت نمبر تین کی تھی آج ہم چار کو شروع کریں گے تو آپ بسم اللہ کریں تاکہ ہم اس کے بعد پھر سوال کا سلسلہ شروع کر سکیں اعوذ باللہ من الشیخ اضرانیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حنی والصلاة والعنیحہ رب الشاہنی صدری ویسل لیامری وحلالغدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد ثم مرجع البسرہ کرتین ینقلب علیک البسرہ خاص آن وہو حسیر بہرحال جہاں ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں تعقید اور زور دیا جا رہا ہے پرودگار کر رہا ہے اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو دوبارہ نگاہ ڈالو دیکھو نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی یعنی تم غور سے جب دیکھو گے تو نگاہیں تمہیں تھک کر واپس آ جائیں گی یعنی تم جائے اس میں کوئی آگے دیکھئے لیکن کوئی عید نظر نہیں آئے گا برابر بھی کوئی عید نظر نہیں آئے گا دیکھئے اس میں غور کیجئے گا کر رہتا ہے ان کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے کر رہتا ہے میں ہوتا ہے بار بار دوبارہ مقرر اور خاص ان استعمال کے خاص ان میں ہوتا ہے زلیل زلت کے ساتھ تم واپس آوگے یعنی تم جو ہے اگر اس میں غور کروگے اس نظر سے دیکھنا چاہوگے کچھ نہ کچھ اس میں کمین دکھا دیں تو تمہاری زلت ہوگی تمہاری خواری ہوگی تم جو ہے کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو ہے نگاہیں تمہاری تھک کر واپس پلٹ جائیں گی حسین معنی ہوتا ہے خستہ حال تھکان یعنی اس حالت میں کہ جب تھگ جاؤ گے یا آنکھیں تمہاری تھگ جائیں گی دیکھتے دیکھتے لیکن پھر بھی کوئی ذرہ برابر عیب نظر نہیں آئے گا اب آپ غور کریں اگر قرآن میں مختلف جنگوں پر جو ہے کہتے ہیں ہمیں متوجہ کیا گیا ہے جلدی آپ کے سامنے قل سیرو فی الارض تم منظرو کیف کانا قیبت المکذبین دیکھیں اب آپ اس میں غور کیجئے آپ قل اے میرے حبیب کہہ دو سیرو فی الارض زمین پہ جارا سیر کرو جا کے تہلو گھومو دیکھو ثم اس کے بعد جو ہے تم غور کرو ثم منظرو یعنی غور کرو دیکھو کیف کانا کس طرح سے جو ہے جھٹلانے والوں کی آقبت ان کا نتیجہ کیا نکل کر آیا ہے یعنی آپ غور کریں کہیں پر فرمایا ہے سورہ آراف میں فرما رائے پر وڑگار وَأَنْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرًا ہم نے جو ہے ان پر بارش نازل کی فَنظُرْ كَيْفَكَانا آقبت المجرمین مجرمین کی آقبت کیا ہوئی غر غور کرو یعنی آپ دیکھئے یعنی وہ فرعون جو مجرم تھا مقذب تھا جھٹلانے والا تھا اگر آپ سیر کیجئے جا کے مصر میں جائیے مصر میں بہت بڑا یعنی اس کا یعنی محل تھا بہت بڑی حکومت تھی آپ جا کے دیکھئے آج تک اس کے لاش ویسے ہی جو ہے مصر میں موجود ہے کیوں اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جھٹلانے والوں کا نتیجہ کیا نکلا جرم کرنے والوں کا یعنی کیا حشر ہوا یہ آپ غور کریں دیکھیں جتنے بھی ظالمین مجرمین مقذبین اس دنیا میں گزرے ہیں سب کی آقبت اور نتیجہ کیا نکلا یہ جو ہے تمہیں سامنے ہیں یعنی آپ جا کے مصر میں دیکھئے فرعون کے لاش ویسے ہی ابھی بھی موجود ہیں اللہ نے باقاعدہ جو ہے فرعون کی لاش کو یعنی باقاعدہ جو ہے فرعون کی لاش کو ویسے ہی رکھا ہے تا قیامت رکھے گا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت اور سبق کا جو ہے سبب بنے اللہ نے کہا تھا جب دریائے نیل میں جو ہے غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا یا اللہ تو اس نے کہا آپ کچھ نہیں اب تمہیں جو ہے اسی طرح میں جو ہے تا قیامت رکھوں گا تاکہ جھٹلانے والوں کے لیے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنے تو اسی طرح سے جنابِ لوت ان کے خاندان کو اللہ نے نجات دی مگر اس کی بیوی کو نجات نہیں دی اب یہ بھی ایک طریقے سے یعنی مجرم تھے مکذب تھے جنابِ نو کا بیٹا جھٹلانے والا تھا ان کا نتیجہ کیا نکلا اللہ نے کہا اللہ ہی سامین حالق جنابِ لوت کی بیوی جنابِ نو کی بیوی یہ سب خائن تھی اللہ کی مخالفت نبی کی مخالفت نتیجہ کیا نکلا عذاب نازل ہوا فنظر الہ آثار رحمت اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک غور سے دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کو دیکھو کیفَ يُحِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا یعنی جب زمین جو ہے مردہ ہو گئے اس کے بعد کیسے اللہ نے زمین میں زندگی عطا کی کیسے اِنَّ ذَلَكَ لَا مُوْحِي الْمَوْتَ بے شک یہی ہے کہ اللہ جہے مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ وہ ہر چیز پر جہے قادر ہے یا دہے سورہ نیسا میں آیت نمبر جہے بیاسی آپ دیکھئے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اختلافاً کثیرا آپ اس میں غور کریں کیوں نہیں قرآن میں یہ لوگ غور فکر کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے قرآن ہوتا تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے وَنِزَائِ سَبْتِ اختلاف نا پائے جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں سورہ غاشیہ میں پروردگار نے بانخادہ جہاں غور فرق کرنے کے لیے متوجہ کیا ہے جلی اللہ کے سامنے اَفَلَا يَنظُرُونَ الْعِبِلِ كَيْفَا خُلِقَت اللہ کی قدرت کو دیکھئے آپ اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں یہ لوگ جہاں اونٹ کی طرف نگاہ کرتے اونٹ کے طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے اونٹ کو پیدا کیا ہے یعنی اللہ اونٹ کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہے ایبیل کا لفظ استعمال کر رہا ہے تاکہ اس میں تم غور فرق کرو اس میں دیکھو اونٹ کی خاصیت ایسی ہے کہ اس کے سواری جو ہے ریگستان میں آپ جو کہتے ہیں سخت زمین میں کہاں جہاں چاہیں اونٹ کے سواری آپ کر سکتے ہیں اور اونٹ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پانی جو ہے اپنے در زخیرہ کر لیتا ہے مدتوں چلتا رہے گا اسے پیاس نہیں لگے وہ پانی جو اس نے زخیرہ کیا ہے اسی میں سے وہ پانی پیتا رہتا ہے یعنی یہ اللہ کے قدرت آپ دیکھئے اسی طریقے سے جب توفانی ماحول پیدا ہوتا ہے ہوائیں تیز چلتی ہیں آندھی آنے لگتی ہے تو اس کی آنکھ میں دو پلکیں ہوتی ہیں ایک پلک جو ہے کہتے فوراں آنکھوں پر آ جاتی ہیں تو اب جو ہے کہتے ہوایں جب چلتی ہیں تو وہ گرد غبا جو ہے آنکھوں میں نہیں جاتی ہے وہ باقرد دیکھتا رہتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں پائی جاتی ہیں آسمائی طرح دیکھو کیسے اللہ نے بلند کیا ہے تم پہاڑوں کو دیکھو کیسے اللہ نے نسب کیا ہے کیسے اس کو کھڑا رکھا ہے منہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس طرح پہاڑ جگہ دیکھے کھڑا رکھا ہے اور یہ بھی غور کی جائے گا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ پہاڑ کو اس نے خلق کیا ہے یعنی کیلوں کے طرح میخے منائی ہیں اللہ نے اوتادہ والجیبالہ اوتادہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے پہاڑوں کو اوتاد بنایا اوتاد منایتے ہیں میخے کیلے جس طریقے سے یعنی یہ پہاڑ جو ہے زمینوں کے اوپر ہے تو پہاڑ جہاں جہاں زمینوں کو دبائے ہوئے ہیں یوں کہہ دیا جائے وہ اب جو ہے زمین اسی طریقے سے رکی ہوئی ہے لیکن پہاڑ کو ہٹا لیا جائے تو زمین میں ایک زلزلہ آ جائے گا یہ سمجھ لی جائے گا جس طریقے سے جہاں یعنی سورہ اس میں آپ دیکھئے یعنی سورہ قارعہ میں دیکھئے تم دیکھو گے پہاڑوں کو کہ پہاڑ دھنی ہوئی دروی کی طرح نظر آ جائیں گے تو زائدہ جب پہاڑ دھنی ہوئی دروی کی طرح نظر آ جائیں گے تو حلقہ پر پائے جائے گا پھر زمین پر ایک زلزلہ آ جائے گا بہرحال وہ لمبی گفتگو ہے انشاءاللہ وقت آئے گا تو آپ کے ساتھ نے بیان کیا جائے گا تیامت کا منظر بیان کیا جائے گا لیکن تذکرہ آپ کے ساتھ نے کر دیا گیا کہ پہاڑوں کا کام کیا ہے زمینوں کو روکنا کیلو کام کرنا وَعِلَىٰ أَرْضِ كَيْفَةَ سُوتِحَتْ دیکھو زمین تو کیسے بچھائے گیا ہے یہ سب میں غور کرنے کے لئے اللہ کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ میں اگر غور کر رہے ہیں فَرْجِعِ بَسَرَا كَرْتَيْن اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں تعقیدن اس مالک طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ دوبارہ اپنی آنکھ کھولو دو مرتبہ بار بار عالم حسطی قسم نگاہ دالو آخر کار تمہاری آنکھیں جو ہے تمہاری طرح پلٹ آئیں گی جبکہ تھکان و ناتوان رہیں گی یعنی تھک جائے گی آنکھیں لیکن اس میں ذرہ برابر کوئی خامی پیدا نہیں کر پائے گی اور اس عالم میں کوئی کمی خلل اور یعنی یوں کہا جائے فساد جو ہے موجود نہیں ہے یہ دیکھ یعنی آنکھیں جو ہے فیصلہ کریں گی پھر بار میں یعنی اس عالم میں کوئی نقص کوئی خلل کوئی کمی نہیں ملے گی عیسائی کریمہ میں خدا ودن مطال حکم دیتا ہے کہ لوگ آلم حسطی کو جو ہے تین بات دیکھیں دو بات دیکھیں بار بار دیکھیں خلقل کے راز کا متعلہ کریں ذرہ برابر کمی نہیں ملے گی پھر خدا ودن مطال جا ہے خالق کے عالم اور اس کے علم و قدرت کے بارے میں عاشنائی پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یعنی کہہ رہا ہے تم اللہ کے علم کی طرح توجہ کرو کہ اللہ کتنا علم رکھتا ہے کتنا جاننے والا ہے خاصی منہ ہوتا ہے یعنی وہی ہے کہ یعنی تھکان خستہال نتوانی حسیر معنی ہوتا ہے یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ جس سے دور رہنا یعنی تھکان ابھی یہ حسیر کے بارے میں بتایا رہا نا کہ حسیر معنی ہوتا ہے کہ خستہار آجیز ہو جانا انسان جو ہے آجیز ہو جائے گا کہ کوئی کمی پیدا کر سکے جب انسان تھکان کے وقت اپنی یعنی قدرت اور توان کو ختم کر دیتا ہے یعنی ناچار ہو جاتا ہے گویا وہ اپنے توانائی و قدرت سے آری ہو جاتا ہے یعنی اب قدرت ختم ہو گئے اس کی اب وہ ناتوان ہو گیا اس لیے جائے حسیر کہا جاتا ہے بہرحال دونوں معنی ایک ہے تھکان اور ناتوانی چشم یعنی حسیر کا معنی بھی ہے خاصی کا معنی ہے اگر دیکھا جائے دونوں کے ملائے جائے تو ایک ہی معنی ہے تھکان ناتوانی اور قدرت انسان کے پاس نہیں ہے ان دونوں آیات کو غور سے دیکھا جائے تو نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ قرآن تمام جو راہر حق پہ چلنے والے افراد ہیں ان کے لیے تعقید کرتا ہے حکم دیتا ہے کہ جتنا ہو سکے دنیا کے اسرار کو اور دنیا کے تاجب انقیز خلقت میں زیادہ زیادہ متعلق کریں غور کریں ایک دو بار نہیں بلکہ بار بار دیگر یہ کہ جتنا باریک بین ہوگا جتنا غور کرے گا باریک بینی سے اس کے سامنے انسجام منظم نظم کو بہتر پہچان لے گا جو ہر طرف میں یعنی یہ ہوگا نظر آئے گا کوئی اس میں خلال نہیں ہے زمین میں زلزلے آتے ہیں سہلاب بیماریاں حوادث ناغواری کبھی کبھی انسانی زندگی کے لیے جو ہے رونما ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے یہ آئے جو ہے بھی پرحان نظم کی طرح بھی اشارہ کرتی ہے تو بہرحال جو ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر یعنی فلہ نے کہا سہلاب آگیا سہلاب آگیا فلہ نے کہا یہ نقصانات پیدا ہو گئے تو یہ بھی تو کمی ہوئی لیکن یہ دیکھیں انسان اللہ کی طاقت و قدرت کو دیکھیں کہ اللہ نے انسانوں کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے انسانوں کو طاقت دی ہے انسانوں کو یعنی اتنی قدرت دی ہے کہ خود اپنے کو سمحال سکیں جب انسان کو پتا ہے کہ سہلاب آئے گا تو میرا گھر جہ گر سکتا ہے تو گھر کو مضبوط بنائے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ زلزل آئے گا تو میرا گھر گر سکتا ہے تو گھر کو جو ہے مضبوط بنائے عقل دی ہے اللہ نے لیکن یہاں دکھئے یہ سہلاب اگر نہ آئے مثلا سہلاب سے جو ہے ضائع سے بات ہے کہ پانی برستا ہے تو یہی پانی جو ہے ایک نعمت ہے بھائی زیادہ پہ کسان کسان حضرات جو ہیں اگر پانی نہ ملے ان کو تو پھر پریشان ہو جائیں گے ایک مطلب واقعہ جلی صاحب نے ایک منٹ میں کہتا چلوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے ان تمام باتیں بیچ میں آ گئی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا کہ فلا بستی میں جاؤ دیکھو لوگوں کی منشاہ کیا ہے لوگوں کی چاہت کیا ہے اب آپ غور کیجئے گا بہت غور سے چاہت کیا ہے غور کرنے کی بات ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں گئے ایک شخص سے ملاقات بھی تم کیا چاہتے ہو کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ پانی نہ برسائے بلکل نہ برسائے جس سے کہتے کہ ہمارے نقصان ہو جائے گا کہا کیا کرتے ہو کہا میں جہے مٹی کے بطن مناتا ہوں اور ضائع سے بات ہے مٹی کے بطن جہے مناتا ہوں اور وہ پانی اگر برد جائے گا اس طرح مٹی کے بطن جہے ہمارے برباد ہو جاتے ہیں اور ہمیں نقصان ہو جائے گا اور ایک دفعہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ بہرحال یہ سن کر جہے آگے چلے گئے جائز آگے پہنچے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارے کیا منشاہ ہے تم کیا چاہتے ہو اللہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ پانی خوب برسے پانی خوب برسے تاکہ جہے ہماری یعنی فصلیں اچھی تیار ہو جائیں اور بہترین کھیتی ہو جائے ضرورت ہے پانے کی پانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا بہرحال آگے چلے تیسرے شخص سے پوچھا کہ تمہاری منشاہ کیا ہے تم اللہ سے کیا چاہتے ہو کہا میں چاہتا ہوں کہ ہوا بالکل نہ چلے کہا کیوں نہ چلے کہا اس لیے کیونکہ میں جو ہے پھول کی کھیتی کرتا ہوں ہوایں چلتی ہیں تو پھول جہے گر جاتے ہیں اس میں نقصانات ہوتے ہیں کلیاں نکلتی ہیں تو وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہیں تو نقصانات ہوتے ہیں آگے چلے چوتھے شخص سے پوچھا کہا تمہاری منشاہ کیا ہے تم کیا چاہتے ہو تو اس کے بعد جو ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہوا خوب تیز چلے کہا کیوں کہا کہ میں جو ہے کسان ہوں اور جب کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں جو ہے نکالنا چاہتا ہوں تو ہوا جب تیز چلے گی تو بھوسہ جو ہے الگ ہو جائے گا اور دانہ الگ ہو جائے گا اب آپ غور کیجئے چار افراد سے موسیٰ علیہ السلام ملے چاروں کے نظریات الگ الگ آخر میں جو ہے بارگاہ مابود میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار تو ہی بہتر جانتا ہے کس طریقے سے تجھے نظام چلانا ہے تو غور کیا آپ نے تو حالات جو ہے پروردگار جانتا ہے اعتراض کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اعتراض یہ ہے ہم نہیں کر سکتے کہ وہ دائیں سے بات ہے ہم سمجھ رہے ہیں نا کیمانا کہ ہمیں کس طرح کے ہے لیکن اللہ بہتر سمجھتا ہے تو اس لیے اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح علم ناظرین میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جیسا کہ ابھی آپ نے آگا نے تقصیر بیان کری ہے آیت نمبر چار کی جو کہ آپ نے سماعت فرمائی اس میں سے ہم سوال کریں گے آگا سے آگا سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے بھی بیان کیا جناب موسیٰ کے کا واقعہ اس میں اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس حوالے سے بھی بیان کر دیئے کہ اس کی قدرت اور اس کی حکمت اگر وہ دے تو اس کی رحمت ہے اور اگر وہ نہ دے تو حکمت ہے اسے بیان کر دیئے ہاں جی بہت اچھی بات آپ نے کہی بہت اچھا سوال ہے آپ کا لیکن مطلع کیا ہے اس واقعے کے ذریعے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں اور اللہ بھی بتانا چاہ رہا ہے بھئی اللہ ہی نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو دیکھو تو اب دائے سے بات ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے افراد ہوں گے ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہوا کرتی ہے لیکن وہ قادرِ مطلع جو ہر چیز پر قدرت اکتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مسلحت کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پانی اگر نہ برسے تو کتنے نقصانات ہوں گے بھئی ایک مٹی کے بطن جو بنا رہا ہے وہ ایک ہی آدمی ہے لیکن پانی برسنے سے تمام قطع عالم جتنے بھی افراد ہیں وہ سہراب ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے عقل دیا ہے مٹی کے بطن تم بنا رہے ہو پانی برسنے لگے اس کو آپ سائم رکھو طاقت دیا اللہ نے اس کو ایسے لگا رکھو جہاں پانی سے بچت ہو سکے اس کا مطلب تو ہی نہ کہ تم پھیلا دو تو اس طریقے سے کسی کے لیے کوئی فائدہ ہی نہ ہو بس تمہارے فائدہ ہو جائے یعنی اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کی ہے آپ اس سے فائز حاصل کریے یعنی کہ اگر آپ مٹی کے بطن بنا رہے ہیں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر خداوند عالم ہمیں عطا کرے تو اس کی رحمت ہے اور نہ دے تو اسے بہت اچھی بات کہی آپ نے بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ ایک طریقے سے امتحان بھی لیتا ہے کبھی دے کر امتحان لیتا ہے کبھی لے کر امتحان لیتا ہے جناب ایوب کا جہے امتحان لیا گئے نہیں لے گیا جو کہ نبی تھے کس طرح امتحان لیا گیا بتائی آپ مجھے تو اسی طریقے سے لے کر امتحان لیا جناب سلیمان نبی کو جہاں اتنا دے دیا حکومت دے گی اس طریقے سے امتحان لیا اللہ نے تو ہر طریقے سے اللہ دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور لے کر بھی امتحان لیتا ہے یہ ہمیں ہر وقت شکر پرودگار ادا کرنا چاہئے کہ ہمیں دیا ہے تو بھی شکر پرودگار نہیں دیا ہے تو بھی شکر پرودگار عوضائز سے بات ہے کہ آئیم تاہرین نے ہمیں یہ بات بہت اچھی طریقے سے بیان کی ہے کہ ہر وقت شاکر دینے چاہے شکر پرودگار کربلا کا واقعہ پیش آیا تو دین کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی اور اس میں بھی جائے گتے پرودگار کا شکر ادا کیا کہ ہماری قربانی کے نتیجے میں دین کی بقا ہو گئی دیکھیں یہ بھی مسئلہ ہے اسی طریقے سے بہرحال تمام چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں جس کے طرف ہمیں متوجہ رہے ہیں بس یہ سمجھے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے قدرت قدرت پرودگار کے مسئلہت ہو جانتا ہے طاقت اس کے پاس ہے وہ سمجھتا ہے دنیا والوں کا کس طریقے سے ہمیں فیض پہنچانا ہے اس کا کام ہے فیض پہنچانا اگر ہم چاہیں گے کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کا تو ہم چاہیں گے بچوں کی اصلاح کے لیے آپ یہ بیان کر دیں کہ آپ کی حکومت کس طریقے سے خداوندی عالم نے آپ کو حکومت عطا کی جی مسئلہ یہ ہے کہ جناب سلیمان نے جو ہے بہرحال پرودگار کے بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ہم کو ایسی حکومت دے دیں جو تمام حکومتوں سے بہتر ہو بہتر ہو بہتر ہو بہتر زیادہ ہو اور جناب سلیمان کی حکومت جو ہے چرند پرند ہوا سب پر جو ہے حکومت جناب سلیمان کی تھی یہاں تک کہ جو ہے وہ حدود کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک دن جو ہے تمام کہتے کہ ہر ایک کو بلائے تھا چرند پرند سب کو بلائے جن ان سب کو بلائے تو حدود نظر نہیں آئے یعنی آپ دیکھیں صلیمان نبی کی نظریں آپ دیکھئے کہ سب آگئے ایک حدود نظر نہیں آیا یعنی سب دیکھ رہے ہیں یعنی ایک نظریں دیکھئے یہاں سے وہاں تک جو ہے لمبی نظریں تو اس سے بھی ایک انتازہ لگایا سکتا ہے کہ جب سلیمان نبی کو اللہ نے ایک حکومت دی اور وہ تمام افراد کو دیکھ رہے ہیں تو پرودگار جو پوری دنیا کا مالک ہے وہ کیا ہر ایک پر نگاہ نہیں رکھتا ایک طریقے سے قدرت دکھانا چاہ رہا ہے پرودگار بہرحال حدود یہ نظر نہیں آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر حدود کوئی عذر پیش نہ کیا تو اس کو ہم سزا دیں گے کیونکہ میں نے بلائے تھا بہرحال حدود آیا تو اس نے عذر پیش کیا کہ میں جب آ رہا تھا تو لیٹ اس لیے ہو گیا کہ مجھے دیر اس لیے ہو گئی کہ میں ادھر گزر رہا تھا ایک عورت کی حکومت تھی جو غیر خدا کو جہاں مانتی تھی اور میں نے اس کو دیکھا کہا اچھا یہ بھی ہے کہاں تو اس کے بعد جہاں جناب سلیمان نے جہاں حدود کی بات جہاں کہتے رکھی اس کے بعد جہاں ایک خط بھیجا اور جب خط بھیجا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا جو سورہ نمل میں موجود ہے اگر آپ گھر سے پڑھیں تو اس میں خط میں یہ تھا کہ تم جہاں کہتے کہ اللہ کو مانو جو قدرت رکھنے والا ہے اور میں نبی ہوں تمام باتیں لکھی تو اس عورت نے جہاں ایک میٹنگ کی باقیدہ میٹنگ کر کے جہاں یہ بات سامنے رکھی کہ آخر جہاں کہتے کہ ہم لڑنے جائیں ان سے یا کہتے کہ ان کے سامنے تسلیم ہو جائیں تو آخر میں جہاں یہ تیپ آیا کہ نہیں ہم ان سے ملنے جائیں گے لڑنے نہیں جائیں گے جب وہ پیغام یہاں تک پہنچا جناب سلیمان کے پاس جناب سلیمان نے کہا درباریوں کے اکٹھا کیا کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ بلقیس یہاں آ جائے اس کا تخت یہاں پہنچنا ہے یہ بھی اللہ طاقت دکھنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے اندر کتنی طاقت ہیں تو جناب سلیمان نے جب کہتے کہ اپنے افراد کو اکٹھا کیا تو ایک نے کہا کہ آپ یہاں تو اٹھنے نہیں پائیں گے میں تخت بلقیس لے آؤں گا سب نے کسی نے کسی طرح کے سے کہا تو ایک نے کہا کہ نہیں چشم زدن میں لے آؤں گا آپ آنکھ بند کی دیئے کھولیاں میں لے آتا ہوں عاصف بن برخیہ نے یہی تو کہا آخر میں جائے چشم زدن میں تخت بلقیس لاکر رکھ دیا تو اللہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ ایک عام آدمی جس کے در تھوڑا سے علم تھا اللہ والا تھا وہ چشم زدن میں جائے تخت بلقیس لاکر رکھ دیتا ہے تو اب بھائی اللہ نے نبی کو طاقت دی ہے اللہ نے جہاں کہتے کہ اماموں کو طاقت دی ہے تو یہ غور کرنے کے بعد ہے بہرحال تو یہ واقعہ پیش آیا تو اسی طریقے سے جہاں تمام مختلف واقعہ جہاں جناب سلیمان کے بارے میں ہے کہ سلام سلیمان جہاں ہر ایک پر حکومت کرتے تھے یہ اللہ کی طرف سے حکومت کو دے گئی تھی اور دعوت بھی جہاں فیصلہ کرتے تھے جناب دعوت بھی جہاں بہرحال جہاں ان کی بھی حکومت تھی ان کی بھی جہاں باقعہ جہاں ملک تھا باقعہ تو وہی ہے کہ قرآن نے باقعہ واقعات جناب سلیمان کے بھی بیان کیا جناب دعوت بھی بیان کیا آگا وقت ہمارا ہو گیا انشاءاللہ ہم کل حاضر ہوں گے ایک پروگرم لے کے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام ناظرین اور تمام حسینی چنرل ٹیم کی طرف سے شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل وقت دے رہے ہیں ہم کو ہم نے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جہاں بہرحال وقت دیا اور اس پیغام کو جہاں دنیا والوں کو تک پہنچاتے ہیں تو ناظرین یہ تھی حجد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ جو اس وقت تفسیر قرآن پر بات کر رہے تھے ہم سے اور سورہ ملک کی اس وقت چوتھی آیت مکمل کی گئی ہے جس میں آگا نے تفسیر بیان کی آپ نے اسے سماعت فرمایا ہم نے کچھ سوالات بھی ان سے کیے جس کے جوابات آپ کو ملے ہیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس پیغام پر عمل پیرا ہوں گے اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے روش ناس رہیں اور پالنے والے کی بارگاہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو وبا کا دور ہے یہ جلد سے جلد ختم ہو محمد والے محمد کے صدقے میں اب اپنے میزبان زیند رضی کو دیئے اجادت اس امید کے ساتھ کہ پھر حاضر ہوں گا نیکس اپیسوٹ لے کر جس میں آیت نمبر پانچ پر بات ہوگی پھر حاضر ہوتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ